وزیر آزم عمران خان نے گزشتہ روز معاون خصوصی آسم سلیم باجوہ کا استیفہ منظور کرنے سے انکار کر دیا تھا وزیر آزم نے کہا تھا کہ مبینہ اساس اجاد کے معاملے پر آسم سلیم باجوہ کی جانب سے دی گئی وضاحت سے مطمئن ہوں انہوں نے جنرل آسم سلیم باجوہ کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کی وزیر آزم عمران خان کو اس فیصلے پر بعض لوگوں کی جانب سے تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا مسلم لیگ نے ان کی رہنما مریم نواز نے بھی سخت رد عمل دیا تھا اور اب چیرمن برابری پارٹی پاکستان جواد احمد نے بھی اس معاملے پر انتہائی سخت رد عمل دے دیا ہے جواد احمد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے آج تک عمران خان سے زیادہ جھوٹا خودگرز بزدل اور بے شرم حکمران نہیں دیکھا قبل ازیں سابق وزیر آزم نواز شریف کی صاحب زادی مریم نواز کی جانب سے چیرمن سی پیک آثورٹی آسم سلیم باجوہ کے استیفے کے حوالے سے رد عمل دیا گیا تھا مریم نواز نے جمعے کے روز بزریا ٹویٹ اپنا رد عمل دیا نواز شریف کی صاحب زادی کا کہنا تھا کہ احتساب کا بیانہ اپنی موت آپ مر گیا استیفہ منظور کر لیتے تو خود بھی مصطفی ہونا پڑ جاتا این آر او کیوں اور کیسے دیا جاتا ہے کس کو دیا جاتا ہے ایک دوسرے کو دیا جاتا ہے قوم کو سمجھانے کا شکریہ جواب تو پھر بھی دینا پڑے گا اب لوگ احتساب کا نام واضح رہے کہ آسم سلیم باجوہ نے وزیر آزم کے معاملے خصوصی کے عہدے سے مصطفی ہونے کا اعلان کیا تھا چیئرمن سی پیک اتھارٹی کا کہنا ہے کہ اعلی خانہ کے ساتھ طویل مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ صرف ایک عہدہ رکھ کر سی پیک منصوبے پر بھرپور توجہ دوں اسی لیے معاملے خصوصی اطلاعات کا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے تاہم گزشتہ روز وزیر آزم عمران خان نے آسم سلیم باجوہ کا استیفہ منظور نہ کرنے کا فیصلہ کیا وزیر آزم عمران خان نے معاملے خصوصی آسم سلیم باجوہ کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کی وزیر آزم نے کہا کہ آسم سلیم باجوہ کی جانب سے جو ثبوت اور وضاحتیں پیش کی گئیں اس سے مطمئن ہوں موسیقی